یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا حصول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا بی 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 بہت غمگین ہے اداس ہے کہا بیٹی یہ چہرے پر غم اور اندھوک کہا بابا مجھے آخرت کی یاد آ رہی ہے کہ جب لوگ وہاں پر پوریاں ہوں گے یعنی لوگوں کے پاس وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ اپنے ہاتھ کو چھپا بائیں گے سب آیاں ہوگا ہر چیز ظاہر ہوگی وہاں پر تو عزیزہ نے محترم ہم کیونکہ بہرحال ہم لوگوں کو تشکرہ بھی بہت زیادہ نہیں دیا جاتا ہم بھی خوش ہوگے چلے جاتے ہیں محفظ مجلس سے اس لئے ہم لوگ بہت زیادہ آخرت کی یاد ہے قرآن تیس ویشت آخرت کی طرف دعوچہ دے رہا ہے قرآن کی آیتیں آخرت کی طرف گفتگو کر رہی ہیں ہمیں یاد دلارہی ہیں بعض علماء ایسے تھے کہ جب وہ کچھ قرآن کے سورہ جو آخرت کی طرف تجھ کو پڑھتے تھے گریہ کرنا شروع کر دیتے تھے گریہ کرنا شروع کر دیتے تھے کیونکہ ہمارے لئے یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں بہرحال بہرحال اس امام کی مولود کی برکت کے ذریعے سے کم از کم اپنی آخرت کو یاد کریں پہچانیں کہ میں آخرت کیا ہے امام اس طرح آخرت کو زادہ رہا تیار کر رہے ہیں اور یہ ہر امام نے اپنی زندگی کے اندر اندام دیا ہے ہمیں بھی شاہیئے کہ ہم بھی کوئی چیز اپنی آخرت عزیزان محترم جو چیز اس دنیا میں ہم اللہ کے لئے اللہ کے راستے کے لئے خرچ کریں گے وہ چیز باقی رہ جائے گی جو چیز میرے پاس ہے وہ فنہ ہے جو چیز میں نے خدا کے راہ میں دے دی وہ روز قیامت میں ہے جو چیز میں نے خود رکھی اور اس کو شاید میں نے صحیح استعمال نہیں کیا کسی کام کی نہیں وہ نہ وہاں اس کام آئے گی نہ ازان میں کام آئے گی تمہارا مولا مہدی آجائیے مولا مہدی آجائیے مولا مہدی آجائے